عوض باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو ہم پر بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ ٹو یو گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ ٹو یو हیلو سٹوڈنٹس who are you i hope you will be all quite well it's me میرا عزہور your english teacher and we'll teaching you english today dear students as you know کہ ہم ڈیلی جو آپ کے الفہ بیٹ ہیں میں آپ کو سکھا رہی ہوں کہ ان کی formation four lines queue according کیسے کرنی ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 26 لیٹر ہوتے ہیں جن کی 44 سانڈز ہوتے ہیں تو yesterday we learn the letter C and today we also learn today letter D Dear students, previous work grade میں ہم نے letter C سیکھا اب آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے letter D uppercase letter D and lowercase letter D Dear students, سب مل ساتھ مل کر بولیں آج ہمارا ٹاپک کیا ہے letter D اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے line کی accordings کیسے لکھنا ہے سب سے پہلے ہم یہ سکھیں گے کہ D کا sound کیا ہے اور اس سے کون کون سے ورز بنتے ہیں Dear students, D کا sound ہے D سب students, D کا sound Dear students, آج ہمارا ٹاپک کیا ہے letter D and lowercase letter D D کا sound کیا ہے D D D D D students, آج ہمارا ٹاپک کیا ہے D 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 کر ایڈ ہو مائی ڈیئر سٹوڈنٹس اب ہم نے ان لائنز اینڈ سٹوکز کے تحت دیکھنا ہے کہ ہم لیٹر ڈ کو کیسے لکھیں گے ٹوکے سٹوڈنٹس سب غور سے دیکھیں ہمارے پاس جو فور لائنز ہیں ان کے اوپر ہم ڈ کی فارمیشن کیسے کریں گے سب بچے میرے ساتھ مل کے بولیں سب سے پہلے ہے سٹینڈنگ ڈاؤن کیا ہے سٹینڈنگ ڈاؤن سٹینڈنگ ڈاؤن اور رائٹ کر میکسہ لیٹر ڈی سٹینڈنگ ڈاؤن اور رائٹ کر میکسہ لیٹر ڈی چلیں سب میرے ساتھ دوبارہ مل کے رپیٹ کریں سٹینڈنگ ڈاؤن اور رائٹ کر میکسہ لیٹر ڈی واو آئی ہوب کہ آپ نے لیٹر ڈی کو فارمیٹ کرنا سیکھ لیا ہوگا good effort and well done اوکے سٹوڈنٹ اس سے پہلے کہ میں اپنے لیکچر کے اختتام کروں آپ کے ساتھ ایک اچھی سی قوٹیشن شیئر کروں گی to some it's just better to me it's where I regain my sensitivity اوکے مائی ڈیئے سٹوڈنٹس اللہ حافظ کل نئے لیٹر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی